اقرأ اسم ربک اللذی خلاق لگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا لیکن اس طرح کے پروگرامز اور بھی چل رہے ہیں دوسرے چینلز پر شاید اور ایک پڑوسی ملک پاکستان میں بھی اس کا باقاعدہ جیسے ہاں انڈیا میں کے بیسی چلتا ہے تو وہاں باقاعدہ ایک سیٹ پر جو ہے کے بیسی اور اسی طرح الفلامی بغیرہ پروگرامز پہلے چل چکے ہیں تو ان میں کچھ حنامات بغیرہ رکھے جاتے ہیں لوگوں کے لیے ہیں ویسے چینلز پر کسی کے لیے نہیں ہیں اور اس کا پروسیز یہی ہے چینلز پر کے لاشٹ جو آپ کا کوشن ہوتا ہے پہ شوڑ دیا جاتا ہے اس کا انسر آپ کو نیشٹ کلپ میں دیا جاتا ہے اور تب تک کیلئے آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ کمنٹ بوکس میں اپنے سوالوں کے جواب کمنٹ کریں جو بھی آپ کو لگے تو جس کا سوال جو ہے جواب صحیح آتا ہے سب سے پہلے اس کو جو ہے پک کر لیا جاتا ہے اور اس کو نیشٹ کلپ میں شو کیا جاتا ہے کہ ان بھائی کا یا ان بہن کا سوال کا جواب سب سے پہلے صحیح آیا تو یہ تو رہے گا ہی اس کے علاوہ ہ ہے تھوڑی سی اپنے ٹیم کی مشورے سے کہ جو بہن یا بھائیوں کے جواب آئیں گے تو جس کا سب سے پہلے جواب آئے گا وہ پک کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس کو نوٹ کر لیا جائے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو سو اپیسوڈ کمپلیڈ ہوں گے تو اس میں سب سے زیادہ کریکٹ آنسل جس کے ہوں گے تو ان کو ایک گفٹ ایک انام دیا جائے گا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ بہتر جاننے والا ہو سکتا ہے ہم نے جو سوچا اس سے بہتر ہو جائ ہے اس لئے آپ کو ابھی نہیں بتایا جا رہا ہے تو اس کا پروسیس جہی رہے گا جیسے آپ نے جواب کمنٹ کیا تو آپ کا نام ایک جگہ نوٹ کر لیا جائے گا یہاں پر اور نیشٹ میں بھی اگر نیشٹ کلپ میں بھی آپ ہی کا جواب اگر سب سے پہلے آتا ہے تو وہاں آپ کے نام کے ساتھ پوائنٹ ٹو اور نیشٹ ٹائم اگر آتا ہے پھر پوائنٹ تھری اس طرح پوائنٹ جوڑ دیے جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے ہی سارے جواب صحیح آ جائیں یا اگر کسی اور کا اگ بار میں کسی اور بھائی یا بہن کا آتا تو ان کا نام بھی وہاں نوٹ کر دیا جائے گا تو اس طرح وہ ہمارا اپنا پروسیس ہم جس بھی طرح سے کریں تو یہ جس سو اپیسوڈ پہلے آئیں گے ان سو اپیسوڈ میں سب سے پہلے جس کا جواب صحیح آئے گا وہ تو کلیکٹ کر کے آپ کو دکھائی جائے گا اسکرین شوٹ کے ساتھ ساتھ ہی اس کو ہم نوٹ کریں گے اور جس کے سب سے زیادہ صحیح جواب ہوں گے ان سو اپیسوڈ میں اس کو ایک گفت ضرور دیا جائے انشاءاللہ وہ گفت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو شروع کرتے ہیں آج سے اس کلپ کو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لئے ہیں اور آپ کے لئے بھی خیر کا ذریعہ بنائیں دین اور دنیا کے فائدے کا ذریعہ بنائیں آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا سوال آپ کی اسکرین پر کسی صحابی کا نام لکھنے یا پڑھنے یا سننے پر ہمیں کیا کہنا چاہئے آپ کے اپشن ہیں اپشن اے رضی اللہ عنہ اپشن بی علیہ السلام اپشن سی رحمت اللہ علیہ اپشن ڈی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دوسرا سوال اسکرین پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اور آپ کے اپشن ہیں اپشن اے دو سال تھی اپشن بی چار سال اپشن سی چھ سال اپشن ڈی آٹھ سال اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے چھ سال اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چھ سال تھی تیسرا سوال آپ کی اسکرین پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی اور آپ کے اپشن ہیں اپشن اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت ستائیس سال تھی اپشن بی تیس سال اپشن سی چالیس سال اپشن ڈی پچاس سال اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے چالیس سال چوتھا سوال آپ کی اسکرین پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اور آپ کے اپشن ہیں اپشن اے پچیس سال اپشن بی ستائیس سال اپشن سی تیس سال اپشن ڈی پیتیس سال اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے پچیس سال جی ہاں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پچیس سال تھی پانچمہ سوال آپ کے اسکرین پر ان میں سے وہ کون ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی اور آپ کے اپشن ہیں اپشن اے حضرت خواجہ ابو طالب اپشن بی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپشن سی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپشن ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ اس کا صحیح جواب کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں جس کا سب سے پہلے صحیح جواب آئے گا اس کا سکرین شوٹ نیشٹ کلپ میں انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ